حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام سستے بازار بھی ریلیف نہ دے سکے لاہور میں سبزیوں کی قیمتیں آسمانوں پر ہیں سبزیاں مہنگی ہونے سے شہری بھی پریشان ہیں بتا رہے ہیں زلکر نین رانا آج بلکل حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہے جس کی وجہ سے جو موڈل بزار اور اتوار بزار ہے وہ بھی شہریوں کو ریلیف جو ہے وہ نہیں دے پا رہے سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اگر ہم ادرک کی بات کریں تو جو ادرک ہے اس کا سرکاری ریٹ ایک ہزار تیس روپے ہے لیکن عام مارکٹ میں پندرہ سو روپے تک فروغت ہو رہا ہے اسی طرح سے اگر پیاس کی بات کریں تو پیاس کا جو سرکاری ریٹ ہے وہ اسی روپے ہے لیکن عام مارکٹ میں سو روپے سے زائد میں فروغت ہو رہا ہے پرائیس کنٹول کمیٹی ہیں جو ہیں وہ بلکل بھی فعال نہیں ہیں دکان در من مانی قیمتوں پر بیج رہے ہیں جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کسی قسم کا ریلیف نہیں دے رہی حکومت کو چاہیے کہ اتوار بازار اور مارڈل بازاروں میں جو سرکاری ریٹ ہے ان میں قدرے جو ہے وہ کمی کی جائے کیونکہ سرکاری قیمت بھی اتنی زیادہ ہے کہ ان کی پہنچ سے دور ہے ادھر ملتان میں زلین تظامیہ کی لاپرواہی مہنگائی کی لہر بے قابو ہو گئی ہے ایک ہفتے کے دوران دالوں کے قیمتوں میں بیس سے تیس روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے چاول کے قیمت میں بھی تین سو تیس روپے اضافہ کر دیا گیا ہے اور بڑھ کر تین سو ستر روپے فی کلو ہو گئی ہے مزید بتائیں گے سوہب اقبال جی شکریہ مہنگائی کی لہر ہے تھمنے کمنے کا نام ہی نہیں لے رہی شیخ اردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں دوسری طرف زلین تظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں بلکل غائب ہیں جس کی وجہ سے دکاندار من مانے نرک وصول کر رہے ہیں دالوں کی بات کریں چاول کی بات کریں دن کی قیمتوں میں بیس سے تیس روپے جو ہے ایک ہفتے کے دوران اضافہ ہو گیا ہے ماش کی دال جو ہے چار سو ستر سے بڑھ کر پانچ سو روپے کلو ہو گی ہے جبکہ دوسری طرف چاول کی بات کریں تو چاول کی قیمت تین سو تیس سے بڑھ کر تین سو ستر روپے تک پہنچ چکی ہے جس پر شہری پریشان ہے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ پہلے دو وقت کا کھانا پکانا مشکل تھا اب ایک وقت کا کھانا پکانا بھی کسی چیلی سے کم نہیں ہے دالوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں جس کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس حوالے سے ریلیف فراہم کرے اور جو غریب طبقہ ہے اس کے بارے میں سوچے سوہی بہت آپ نے تفصیلات بتائیں کوئٹا سمیت بلوچستان میں زخیرہ اندوزوں سے قبضے میں لیئے چینی عام مارکٹ میں ایک سو پچاس روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے اسے مارکٹ پر کیا اثرات پڑے ہیں بتائیں گے ارفان رانہ بلکل دیکھا ایسا ہے کہ بلوچستان میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف جو انہیں کاروانیاں جاری ہیں جس میں جو انہیں مختلف قانون نافذ کرنے والے ادارے اس میں برپور کاروانیاں کر رہے ہیں جس میں کسٹم ہے ایف آئی اے اور زلی انتظامیاں بھی اس میں بھرپور کردار ادار کر رہی ہے اسی حوالے سے کوئٹا میں بھی جو ہے ہمارے زلی ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر نے اس پر بھرپور ایکشن لیا اب جو ہے زلی انتظامیاں اپنی سرپرستی میں یہ چینی جو ہے عوام کو سستے دام و فروخت کی جاری ہے ایوب سیڈے میں ہم یہاں پر موجود ہیں سسنٹ کمیشنر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں کہ جو پھکڑی کے چینی ہیں وہ سستے دام و فروخت کر رہے ہیں کس طرح وہ فی کلو عوام کو دے رہے ہیں جو ہم نے ریڈز کی تھی اور اس کے بعد چوگر پر کریک ڈاؤن کیا تھا جو چینی لوگوں نے سمگل کیوئی تھی گداموں میں اور وہ ہورڈ کر رہے تھے ان کی اوپر ہم نے ایک میسیف آپریشن کیا اور یہ سارا جتنی ہم نے چینی پھکڑی ہے ان کے اب ہم ڈیفرنٹ سیل پوائنٹ پر ڈسٹریبیوٹ کریں گے عوام تک کم سے کم پرائز پر آج ہمارے ون ففٹی روپیز چل رہا ہے انشاءاللہ ہم اس کو مزید نیچے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں بالکل دیکھیں یہ سسنٹ کمیشنر نے جس طرح بتایا کہ ایک شناطی کارڈ پر پچاس کے لوگ آج چینی کا تھیلہ جو نا فروخت کیا جا رہا ہے جس سے عوام کو عام شہریوں کو جو نا ریلیف ملے گا تو اس طرح کے انہوں نے پورے شہر کے اندر جو نا اس طرح کے جو سٹار لگائے جائیں گے تاکہ لوگوں کو سستی چینی کی فرامی آسان ان کے لیے بنایا جائے تاکہ لوگوں کے اندر جو بیچے نہیں پائی جاتی ہے وہ ختم ہو سکے